بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بیٹیوں آج میں بہت ہی مزیدار ہڈی اور گھٹ کا یہ سالن بناوں گی یہ نیو مدر کے لیے بزرگوں کے لیے بچوں کے لیے بہت صحیح سالن بن کر تیار ہوتا ہے اس کے لیے میں نے یہ گھٹل ہر ہر جوڑ کا یہ لیا ہے گھٹل ہی ہے اس طرح کی یہ ہڈیاں ہوتی ہیں یہ جوسی سی ہوتی ہیں یہ والی نا اس طرح یہ بھی ہے جو جتنے بھی جوڑ جوائنڈ ہیں ان کے جوڑ ہوتے ہیں اس کی ساری میں نے ہڈیاں لیا ہے کچھ میں نے یہ گردن کی ہڈی لیا ہے یہ دیکھیں یہ گردن کی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر بھی بہت طاقت ہوتی ہے اس کا اکیلہ شوربہ بھی بنا کر یہ بچوں کو کھلایا جائے بزرگوں کو اور نیو مدر کو تو یہ اس سے طاقتور اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے لیے میں نے ایک کلو کے آس پاس یہ ہڈیاں لیا ہے یہ جوسی سی ہڈیاں ہونی چاہیے اگر کچھ بڑی ہیں تو اسے اس طرح توڑ کر دو دو تین تین پیس کر لیں اور ایک پاو کے آس پاس میں نے یہ گردن کا یہ گوشت لیا ہے جس کے اندر بھی ہڈی موجود ہے اس کے اندر بہت کم مثالیں جائیں گے جس میں دو لونگلی ہیں ایک بڑی علائچی داپ چینے تھے یہ چند ٹکڑے اور یہ کالی میں چھے سے ساتھ ادر ادرک اور لسن کی پیسٹ میں نے لیا ہے اور اس کے اندر یہ پیاس جو کہ میں نے رفلی چوب کر لیا ہے یہ میں نے تین پیاس لیے تھے درمیانی سائز کے اس حساب سے ایک پاو کے آس پاس ہے اس میں سوکہ دھنیا جائے گا اور خلدی پوڈر اس کے اندر شامل کروں گی اور نمک بہت آسان طریقے سے اور بہت مزے دار یہ بن کر تیار ہوگا ہے اس کے لیے میں نے ایک برطل لیا ہے اس کے اندر یہ میں پیاس شامل کروں گی جو کہ میں نے رفلی چوب کیے ہیں اور یہ کھڑا مسالہ جس میں دار چینی ہے کالی رویچ لانگ اور ایک بڑی دائچی بس زیادہ مسالے ہم نے اس کے اندر شامل نہیں کر لیں اس میں حلدی آدھا ٹی سپون اور نمک ٹو ٹیسٹ یہ میں شامل کروں گی اور دھولیوی یہ ہڈیاں اور حسبے ضرورت پانی یہ شامل کروں گی اور اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی بے شک آپ اسے ککر کے اندر بھی گلا سکتے ہیں اور کچھی ہنڈی کے اندر بھی ہلکی آنچ پر رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو جلدی ہے تو پھر آپ ککر کے اندر گلال ہے ورنہ کچھی ہنڈی کے اندر یا اس طرح آپ کسی برطن میں بھی اسے ہلکی آنچ پر گلا سکتے ہیں نیو مدر میں کیلشیوم کی کمی کمزوری کے لیے بزروروں کے لیے جن کے گھٹنوں میں دارت ہے جوڑوں میں دارت ہے ان کے لیے یہ بہترین سالم میں تیار کر رہی ہیں اسے پکتے ہوئے تقریباً ایک ڈھنٹہ ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں اس کے جتنے بھی یہ مسلز ہیں یہ سارے پھول چکے ہیں جس طرح پائے کا سالم ہوتا ہے اسی طرح کا یہ محسوس ہوتا ہے اور پائے سے بھی زیادہ یہ مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے ابھی اس کے اندر تھوڑا سا پانی موجود ہے ابھی میں اسے بھولوں گی دھنیا پوڑر شامل کروں گی ایک ٹی سپورٹ ہفتے اور تھوڑی سی ملاغویں شامل کریں آپ اس کے اندر کالی مک بھی شامل کر سکتے ہیں اسے جسے بچے بھی بڑے آرام سے کھائیں بہترین طریقہ یہی ہے کہ یہ نان کے ساتھ یا روٹی کو شوردے کے اندر بھوہ کر کھایا جائیں زیادہ تر ہڈی اور بھوڑی کا شالن سردیوں میں کھایا جاتا ہے مگر برسات میں بھی یہ کھانا چاہیے جس کے اندر خون اور پانی ایک ہوتا ہے جسے ہمیں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے جسم میں بڑی تنزوری ہو جاتی ہے تو اسے بولا نہیں چاہیے کہ ہم گرمیوں میں نہ کھائیں سردیوں میں کی یہ غزہ ہے یہ گرمیوں میں برسات کے مرسم کی یہ بہترین غزہ ہے کہ ساون کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو اس میں ہمیں گرم اس کا استعمال رکھنا چاہیے اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے میں اسے بھونوں گی بھی اور ادرک اور لسن کی پیس میں شامل کر دوں گی ایک ٹی سپون میں نے یہ ادرک لیا اور ایک ٹی سپون ہی بھر کے میں نے یہ بھر دیا اس کے اندر میں تھوڑا سا گھی شامل کروں گی تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ اس کے اندر دیسی گھی بھی شامل کر سکتی ہیں آئے تو شامل نہیں کرنا مینے اسے گھی سے ہی اس کا ذائقہ بنے گا تھوڑا سا میں نے اس کے اندر گرم سالہ شامل کر دینا اچھی تشبیل کے لیے اور اسے اچھی طرح بھون لینا ہے یاد رہے کہ ہم نے اسے دھیان سے بھوننا ہے کیونکہ اس کے اندر چکنائی ہے لیس دار یہ سالن بن کر تیار ہوتا ہے جس طرح پائیوں کا ہوتا ہے تو یہ نیچے بھی لگے جاتے ہیں دیکھیں ہڈیوں کے اندر کافی مقدار میں ایک چکنائی ہوتی ہے صرف ایک ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر گھی شامل کیا دیکھیں کتنی چکنائی اس کے اندر ہے یہ اچھی طرح بھون چکا ہے اب میں اس کے اندر پانی شامل کر دوں گی حسبے ضرورت میں نے پانی شامل کر دینا ہے اور اسے میں ڈھک کر پکنے کے لیے رکھ دوں گی پائے کے سالن سے بھی زیادہ مزے دار یہ ہمارا ہڈی گونڈی کا سالن بن کر تیار ہوا ہے اسے پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو گئے تھے اور یہ سارا گھیل یہ اوپر آگیا ہے اس کے اب میں اسے اتار لوں گی اسے میں نے چولے سے اتار لیا ہے اور اسے میں بول میں نکالوں گا دیکھیں دکھنے میں ہی اتنا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں یہ بہت ذائقے دار ہوگا امید ہے آپ کو یہ میری مزے دار سی رسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے اور میرے چینل پر نا ہے تو میرے چینل کو سکسکرائب لائک اور شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں آپ کو یہ رسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ